پوری بلدیہ عظمہ میں صرف ایک ہی آدمی کام کا ہے اس کا نام ہے مرتضا واب اب آپ لوگ اس سے فائدہ نہ لیں یہ بڑی زیادتی ہے دیکھیں بلاول صاحب لے رہے ہیں ان کا ترجمان سی ایم صاحب لے رہے ہیں ان کا ترجمان سندھ گورنمنٹ لے رہی ہے مرتضا واب بھائی ان کے ترجمان اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میر کا ترجمان بھی انہی کو بنا دیں مرتضا واب بھائی کراچی کے ہیں کراچی کے بیٹے ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں محنت کر رہے ہیں مسائل تو ہیں ہر جگہ مل جل کے ہی کام کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کر اس شہر کے لیے اور جو مسائل آپ نے جا کر کیوں اسے بھی بات کر رہے ہیں انڈونیشیا جو کہ ہمارا برادر ملک ہے اس کا نیشنل ڈے ہے تو آج ہم نے اس فوارہ چوک کو پریس کلپ چوک کو انڈونیشیا کے پرچم اور ان کے کم کم سے جو ہے وہ سجایا ہے مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اپنے ان برادر کنٹریز ملک کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات تجارت کے ساتھ ساتھ بہامی اور محبت اور ایک برادرانہ طور پر بھی رکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں بحیثیت گورنر سن جو میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں انشاءاللہ میں کروں گا ہم نے بہت سارے کانسلیٹس کے ساتھ اپنی باتچیت کمپلیٹ کر لی ہے کہ آئندہ ان کے ملکوں میں جتنی بھی جابز اپرچنیٹیز نکلیں گی اس کا جو ان کی کنٹریز میں جو ایروٹائزمنٹ آئے گی اس کی پہلی کاپی انشاءاللہ تعالی گورنر ہاؤس کے سٹاف کو ایمبیسیز پروائیڈ کریں گی نوجوانوں کے لیے یہ بڑی محنت کے بعد یہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات تیہ ہوئے ہم اسی طرح سے یہ سفر جاری اور ساری رکھیں گے آج ورل میمن فورم کا جو ڈیلیگیشن ہے ساٹھ رکنی اس وقت جو میں لیٹ ہوا آنے پہ وہ گورنر ہاؤس میں موجود ہے کوئی کینیڈا سے آیا ہے کوئی کینیا سے آیا ہے کوئی یوئی سے آیا ہے کوئی یوکے سے آیا ہے سب ہی نے ایک بات آج کی انہوں نے کہا ہم دنیا کے اکیس ممالک میں میمن فورم جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور ہمارے جو فیملی میمبرز ہیں مجورٹی وہ اگر پاکستان میں سندھ میں سے کسی کو جانتے ہیں تو وہ گورنر کو جانتے ہیں دو سالوں پہلے جب ہم نے اسی پوارا چوک پہ یہاں تقریب سے آغاز کیا تھا اس بار اس بار 42 گیمز سے اس بار تقریباً ساٹھ سے زائد جو گیمز ہیں وہ کراچی میراتون میں شامل ہوں گے اس کا برینڈ ایمبیزڈر ارشد ندیم ہوگا گورنر انیشیٹیف کے تحت تقریباً ایک مہینے تک یہ پروگرام جاری و ساری رہیں گے اور اب ہم نے ٹھان لی ہے کہ ہم مایوسیوں کے دروازے بند کر دیں گے یہ جو ہمیں ناکام کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے اور ہم کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر کھیلوں کے میدان میں ثقافت کے میدان میں تعلیم کے میدان میں آئی ٹی کے میدان میں اپنے اس پاکستان کو اور اپنے اس صوبے کو انشاء اللہ تعالیٰ آگے لے کے جائیں گے اور ہم سب مل کر یہ سنگمیل تیہ کریں گے